دوستو یہ جو عمل آپ کو میں محبت کا دینے جا رہا ہوں یہ وظیفہ نہیں ہے یہ جس طرح سے آہستہ آہستہ زہر انسان کو ختم کرتا ہے اسی طرح ہی اس وظیفے کو کرنے کے بعد محبوب آہستہ آہستہ آپ کی محبت میں پاگل ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی چاند نہیں چھوڑتا اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج آپ کو جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آہستہ آہستہ اثر کرنے والا وظیفہ ہے یہ دوستو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے لیکن جب یہ عمل اپنا اثر بڑھا دیتا ہے تو سامنے والا ٹک نہیں پاتا اس کا اثر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ دوسرا انسان جیسے محبت میں پاگل ہو جائے اس طرح کے معاملات ہو جاتی ہیں اس عمل کو عام طور پر دوستو جیسے سلو پوائزن ہوتا ہے وہ اثر کرتا ہے بلکل یہ عمل بھی ایسے ہی اثر کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کا اثر انسان کے جسم سے ہوتا ہوا اس کی روح تک اس کا اثر ہو جاتا ہے تو دوستو اس عمل کو اگر انسان چلا بنا کر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے دوستو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کی طاقت سے بچ پائے اس کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے خاص کر ان بہنوں اور بائیوں کے لیے جو کسی کی محبت میں اپنی زندگی کو تباہ کر چکے ہیں تو ایسے غمزدہ بہن اور بائیوں کو یہ عمل میں دے رہا ہوں جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں ضرور کامیابی مل جائے گی بہت سارے ایسے آپ دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں جن میں میرے بہن اور بائیوں اپنے جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں محبت سے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ازدواجی زندگی کے ہوں یا ویسے محبت کے مسائل ہوں دونوں طرح کے لوگ اپنی زندگی کے اپنی محبت کے اپنے پریم کے کے مسائل جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر فارورڈ کر کے آپ اس عمل کو اگر دیکھیں گے چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ سکیپ کریں تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت جو ہے وہ مل جائے گی تو دوستو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اثر ضرور ہو رہا ہے لیکن کام ہو رہا ہے یہ اثر آہستہ آہستہ کرنے والا عمل ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اثر کام ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوتا ہے جیسے آپ نے ہومیوپیتھک میں میڈیسن کا سنا ہوگا کہ اس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے وہ بہت آہستہ سے اثر کرتی ہے لیکن جب اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ کرشمیں دکھا دیتی ہے ان بیماریوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو تو یہ دوستو ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی تو نہیں لیتا یعنی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا کہ اس کو موت کی وادیوں میں لے جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو محبت کی وادیوں میں لے جاتا ہے اور یہ محبت کی وادیاں آپ نے اس عمل کے ذریعے بنائی ہوتی ہیں وہ انسان ان کی طرف مائل ہو کے آتا ہے ان کی کشش میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کشش میں سب سے زیادہ اہم جو اس کو وہ پاتا ہے ہوتے ہیں وہ جو اس نے وادی بنائی ہوتی ہے وہ آپ ہوتے ہیں وادی میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے بہت ساری بہنوں کے کومنٹس یہ بھی آتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والا ہے وہ ان پر بڑا ظلم کرتا ہے ان پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو یہ ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ ایسے کومنٹس سے آئے ہوتے ہیں تو ایسی بہنوں کے لیے یہ خاص عمل ہے جہاں کوئی اگر ظلم کر رہا ہوتا ہے یہ دل کو نرم کرنے کے لیے عمل آپ کو میں خاص بتا رہا ہوں تو دوستو یہ عمل اس طرح بھی اثر کہتا ہے کہ جہاں جس کو آپ چاہتے ہوں وہ آپ کی طرف مائل ہوتا ہے یہ آپ کے گھر میں سکون بھی لے کر آئے گا بعض لوگ آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ کی نندوں کو ساس کو ورگلا دیتے ہیں ان کو آپ سے بزن کر دیتے ہیں جگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں اور ایسے ایسے جگڑے ہوتے ہیں کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں عورت عورت کی دشمن بن جاتی ہے اور یہ زد اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ تعلق ختم ہو جائے اور تعلق باقی نہ رہے تو اس عمل کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا جو گھر ہے وہ بھی آباد ہوگا اور آپ کا محبوب بھی آپ کے اشاروں اور انگلیوں پر ناچے گا تو یہ دوستو وہ عملیات ہیں جن کی میں نے تعداد آگے لکھ دی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے عملیات سو سو بار پڑے جاتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ دوپہر کو یا پھر تحجت کے وقت کا وقت ہوتا ہے ان کے لیے ان عملیات کو سو سو بار پڑھنا ہوتا ہے اکیس دن پڑھ لیں تو یہ بہت بہتر ہے عمل چلے کی صورت اختیار کر جائے گا اگر ایک دن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا اثر آپ کو نظر آ جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اثر نظر نہ آئے لیکن جو لوگ چلہ بنا کر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ عمل آہستہ آہستہ سے اثر پھر بھی دکھاتا ہے ایک دن کریں تو پھر بھی یہ عمل آہستہ آہستہ سے اثر دکھائے گا اکیس دن تک اس کو کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ انسان آپ کی مٹھی میں اس طرح سے آ جاتا ہے جیسے کوئی چیز مٹھی میں بند کر لی جائے اور وہ چیز درمیان میں سے نکلنا پا رہی ہو تو آپ اس عمل کو کریں ضرور کامیاب ہوں گے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والیکم السلام